موسیقی موسیقی یہ ون ادھکار دلا کر جل جنگل اور زمین پر آپ کو اپنا ادھکار لوٹایا منرے گا لائے منرے گا سے گرامین روزگار بنے جو پلائن کی بات کملنات جی نے کی پلائن کس لیے ہوتا ہے پلائن اس لیے ہوتا ہے جب گرامین روزگار نہیں بنتا جب آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے زلے میں روزگار نہیں ملتا تب ہی تو بچہ سوچتا ہے کہ گھر چھوڑ کے بڑی شہر میں نوکری ڈھونڈے گا کیونکہ یہاں نہیں مل رہی ہے تو منرے گا کس لیے بنایا گیا تھا آپ کو مضبوط بنانے کے لیے تاکہ آپ کو روزگار گاؤں میں ملے تاکہ آپ کو پلائن کرنا نہیں پڑے آج پلائن بہت بڑی سمسیاں ہیں یہاں کی بھوجن کا عدھکار کا قانون ملا آپ کو اس سے آپ کے بچوں کو جو بھوجن کا عدھکار ہے وہ دیا گیا کہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو بھوجن ملنا ہے پنچایت ویوستہ کو کانگریس کی سرکاروں نے مضبوط کیا جو پیسہ پنچایت کو آنا چاہیے تھا وہ آیا پنچایت میں جو ننے لینے چاہیے تھے یہ کہ آپ کے یہاں کچھ کام کرانا ہے یا کوئی سمسیاں ہے اس کو سلجھانے کے لیے وہ پنچایت میں ہی لیا جائے یہ کانگریس کی سوچ تھی ان سب چیزوں سے آپ کے ہاتھ مضبوط ہوئے اب آپ اگر دیکھیں آپ نے دیکھے ہوں گے اتنے سارے جو ویڈیو وائرل ہوئے ہیں دیش میں سب سے پردیش میں سب سے زیادہ بچیوں کو یہیں پہ مدیو پردیش ملیں یہیں پہ غائب ہو رہی ہیں سب سے زیادہ بچیاں ڈیڑھ لاکھ بچیاں اور مہلائیں غائب ہو گئی ہیں ان کے راج میں ہر روز سترہ بلاتکار ہوتے ہیں آپ سوچئے بہنیں ہر روز جب آپ کی بچیاں باہر نکلتی ہیں آپ کو ڈر لگتا ہوگا کہ آئیں گی واپس کی نہیں یا کچھ ہو تو نہیں جائے گا یہ سرکار چل رہی ہے اُجین کی گھٹنا تو آپ نے دیکھی ہی ہے اور آدھی واسی جنوں پر آپ پر جو اتیان چار برسائے جا رہے ہیں ان کا اب کوئی مقابلہ نہیں ہے پورے دیش میں مدیو پردیش ان میں نمبر وانہ ہو گیا ہے تو دیکھئے یہاں کی جو پرستیتیاں ہیں وہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے آپ کو ون پر ادھکار نہیں مل رہے ہیں یہاں پر اتیان چار بڑھ رہے ہیں تو پلائن تو ہوگا ہی نا یہ دیکھ کر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے شہیدوں کی دھرتی پر یہاں سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں روزگار لینے کے لیے اور یہاں پر روزگار آپ کے لیے پیدا نہیں کر رہے ہیں اٹھارہ سالوں سے بھج اپا کی سرکار ہے روزگار کے موقع نہیں بنے صرف لوٹ میں ویست رہے ہیں یہ لوگ جس طرف آپ دیکھیں وہاں گھوٹالا ہی گھوٹالا اور جب چناؤ آتا ہے آپ کا دھیان بھٹکایا جاتا ہے دھرم کی باتیں ہو جاتی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کے جذبات چڑے ہوتے ہیں تو بہنوں آپ کو بہت سطر کرہنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ادھر ادھر کی باتوں سے صرف آپ کا دھیان بھٹکایا جاتا ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہاں پر مہنگائی کیسے کم ہوگی آپ کے لئے روزگار کیسے بنے گا آپ کی سنسکرٹی کی بچاہ کیسے ہوگا اور آپ یہاں پر وکاس کیسے آئے گا تاکہ آپ یہاں پر آگے بڑھ پائیں گے یہاں پر تیندو پتہ کے بہت سارے مزدور ہیں آپ جانتے ہی ہیں مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا شوشن ہو رہا ہے تیندو پتہ چننے کا کام کرنے والے بھائی بہن دن بھر کام کرتے ہیں صبح نکلتے ہیں شام تک سورج کے ڈھلنے تک تیندو پتے کو چنتے ہیں بہت مہنت کرتے ہیں ایک ایک پتی کی گڑی بناتے ہیں پھر اسے لے جا کر بیچتے ہیں مہلائیں پتہ بیچنے جاتی ہیں اور دیر رات تک نہیں لوٹتی لیکن انہیں کیا صحیح دام مل رہا ہے تیندو پتہ کا آپ بتائیے تیندو پتہ بونس میں بھی برشتہ چار کیا ہوا ہے ابھی تک نہیں ملا کس کس کو ملا ہے بونس ملے گا کیسے جب برشتہ چار کیا ہے اس میں آپ سوچئے ہر جگہ برشتہ چار کر رہے ہیں آپ کی مہلائیں جا کے تیندو پتہ روز اس کا کام کرتی ہیں اس کو چننے کا کام کرتی ہیں صبح سے شام تک کام کرتی ہیں رات کو گھر آتی ہیں اور بونس میں یہ برشتہ چار کرتے ہیں پیسے یہ بناتے ہیں آپ کو صحیح دام نہیں ملتا آپ کو معلوم ہے کہ چھتیس گھر میں چار ہزار روپے ملتا ہے تیندو پتہ کا دام یہاں کو دھان کا بونس نہیں دیا چھتیس گھر میں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں سب سے زیادہ دھان کا دام مل رہا ہے پورے دیش بھر میں یہ کام کر رہی ہے کانگریس کی سرکار یہ تیندو پتے پر بونس دینے کا کام کس نے شروع کیا تھا آپ کو معلوم ہے اندرہ ماتا نے کیا تھا شروع انہوں نے شروع کیا تھا جب وہ یہاں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی مہلائیں اتنی مہنت کر رہی ہیں تو ان کو لگا کہ آپ کی مدد ہونی چاہیے آج بونس کا پیسہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ملتا ہے آپ کو چپل دے رہے ہیں چھاتے دے رہے ہیں جوتے دے رہے ہیں بونس کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں اس میں کمیشن ہوگا ٹھیک ہے سہی بات کہہ رہے ہیں آپ بلکل لیکن آپ کے سممان کی کیا بات ہے آپ کے سممان کی کیا بات ہے کیا جوتا چپل چھاتے سے آپ کا سممان جڑا ہے آپ محنت کرتے ہیں کیا آپ کو اپنی محنت کی کمائی نہیں ملنی چاہیے کیا آپ کی محنت میں آپ کا سممان نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ سوچ ہے نا اسی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک طرف کانگریس کی سوچ آپ کی سممان آپ کا سممان آپ کی سنسکریتی آپ کی پرمپرائیں کو آگے بڑھانے والی سوچ اور اس کے بارے میں میں اور بتاؤں گی آپ کو کی کیسے چھتیس گر جیسے پردیش میں کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بھاج اپا کی سوچ جو ہے کہ جب آپ سطح میں کچھ نہیں کریں جنتہ کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کریں برشتہ چار کرتے جائیں جہاں پہ آپ کو موقع ملا وہاں ہاتھ مار لیا پیسے لوٹ لیے کام نہیں کیا چناؤ آنے کا سمیہ آیا اٹھارہ سال سے جو آپ نے کام نہیں کیا وہ چناؤ کے اٹھارہ دن پہلے آپ شروع کر لیتے ہیں یہ گھوشنا کریں گے مہلاؤں کے لیے آدی واسی جنوں کے لیے گھوشنا کریں گے کوئی اور گھوشنا کریں گے بچوں کے لیے یوباؤں کے لیے لیکن جب آپ اٹھارہ سال سے آپ کی سرکار ہے جب آپ سطح میں ہیں اور آپ تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا یہ کام یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کا دھیان اسی طرف آکرشت ہو آپ کو آپ کی سممان کی کمائی ملنی چاہیے یہ جو انہوں نے چپل جوتے چھاتوں کی بات کی ہے نا اس کو بند کرائیے دیکھئے تھوک میں خریدتے ہیں آپ کو ایک جوڑی چپل پکڑا دیتے ہیں آپ کا کون سا سائز ہے نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم ایسی پکڑا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ چپل یہ جوتے یہ چھاتے آپ کو پکڑانے سے آپ چپ ہو جائیں گے اور اپنا بونس نہیں مانگیں گے اتنا بھی عادر نہیں کرتے آپ کی محنت کا یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے آپ کا ادھکار ہے آپ کو بونس ملنا چاہیے اور آپ کو تیندو پتہ کا صحیح دام ملنا چاہیے اب میں نے چھتیز گھر کی بات کی میں نے چھتیز گھر کی اس لیے بات کی بہنوں سن لو کیونکہ چھتیز گھر میں کانگریز کی سرکار ہے ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے میں بستر گئی تھی جہاں پہ آپ کی طرح یہاں کی طرح آدھی واسی سنسکریتی ہے آدھی واسی بہن بھائی بھی رہتے ہیں تو وہاں جو کانگریز کی سرکار ہے سب سے پہلے تو آج کے دن تیندو پتہ کے لیے وہاں پہ چار ہزار روپے مل رہے ہیں پر بورا پرتی بورا آدھی واسی شیطر کو انہوں نے ایک برینڈ بنا دیا ہے مطلب پوری دنیا میں جانا جاتا ہے بستر کی یہ آدھی واسی شیطر ہے ایک برینڈ ہے وہاں پہ بڑے بڑے ملٹ کے پروڈکشن کے پلانٹ لگا دیا ہے تاکہ وہاں کی جو اوپج ہے اس میں سے ایسی ایسی چیزیں بنی جو پوری دنیا میں پورے دیش بھر میں پہنچ سکے وہاں کودہ کٹکی راگی جوار جو اگتا ہے اس میں سے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو دلی کی بڑی بڑی دکانوں میں بکھ رہی ہیں اچھا وہاں انگلیش میڈیم سکول کھولے ہیں اپنے آدھی واسی بہن بھائیوں کے لیے وہاں کی یہ نیتی ہے کہ آدھی واسی پاتشالائیں بنائی ہیں جس میں آپ کی سنسکرتی سکھائی جاتی ہے گوٹھانڈ میں روزگار بنائے ہیں تاکہ جو میری بہنیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کام کانگریس کی سرکار نے چھتیس گھر میں کیا میں گئی تھی کام کو دیکھنے کے لیے وہاں میں کچھ مہلاؤں سے ملی وہاں جو سویام سیوہ سموہ ہیں ان کے گوٹھانڈ ہیں اور میں نے پوچھا کتنا کماری ہو بہن پتہ کیا جواب ملا ہو ایک لاکھ سے چھے لاکھ روپے بہنیں کمارہی ہیں گوٹھانڈ چلا کے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پردیش میں بھی ایک ایسی سرکار آئے جو آپ کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ آپ کی ضرورت ہی کیا ہے گوٹھان بنائیں گے یا اس میں سے ہم کیسے کیسے کام کرا سکتے ہیں کہاں کہاں روزگار پیدا ہو سکتا ہے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے کیسے ایسے ون کے اوپج ہیں جن کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا چھتیس گھر میں ساٹھ سے زیادہ ون اوپج کو سمرتھن مول دیا جاتا ہے مطلب کی اس کا دام آپ کو ملتا ہے یہاں تو آپ کو ایک تیندو پتہ کا نہیں مل رہا ہے وہاں سرسٹ ون اوپج کے لیے آپ کو صحیح دام ملتا ہے تو آپ سوچئے کہ اگر آپ صحیح سرکار چنتے ہیں اور آپ صحیح پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس کے نیتا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کام نہیں کرتے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو کتنی ترقی آ سکتی ہے آپ کے جیون میں آپ میں ہنر ہے ہماری بہنیں گلدستہ بناتی ہو بناتے ہو کھلونے بناتے ہو پینٹنگ بناتے ہو مورتیاں بناتے ہو ہنر ہے نا کلا ہے اور آپ کی اپنی ہے اب اس کو لے کر اگر دیش بھر میں دنیا بھر میں آپ اس کو بھیج سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا اور یہی کام ہماری سرکاریں کر کے دکھا رہی ہیں چھتیز گھر میں کر رہی ہیں راجستان میں کر رہی ہیں آپ کا سممان دیش بھر دنیا بھر میں پھیلتا ہے اور بنتا ہے یہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر سرکار آئے گی تو یہ ایک گھوشنا ہے کہ میں کرنے جا رہی ہوں کہ تین دو پتہ کے لیے پرتی بورا چار ہزار روپے یہاں پہ بھی آپ کو دلوائے جائے گا اور جیسے چھتیز گھر میں پیسہ کانون لاغو کیا ہے اس طرح سے یہاں پہ بھی پیسہ کانون لاغو ہوگا آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ آج مدھیا پردیش میں کیسی سرکار چل رہی ہے میرے خیال سے دو سو پچیس مہینوں کی سرکار ہے اور دھائیس سو گھوٹالے ہیں اٹھارہ سال سے سرکار چل رہی ہے بائیس ہزار گھوشنائیں کی ہیں منڈلا جبلپور کی جو سڑک ہے دس سال سے بن رہی ہے دس سال سے پہلے چار لین کی بن رہی تھی اب دو لین کی بن رہی ہے لیکن دس سالوں میں بنانے نہیں پھائے وہی میں کہہ رہی ڈھنگ سے نہیں بنی ہے آپ آ جائیے نا منز پہ مجھے بتاتے رہی ہے یہاں کی سڑک کی تو یہ ستیتی ہے کہ گڑ کری جی جو منتری ہیں جو سڑک بنواتے ہیں ان کو آ کر معافی مانگنی پڑی آپ کے سامنے یہ بات ہے آپ سوچئے اتنے سارے گھوٹالے بچوں کے پوشن میں گھوٹالا مدے میل میں گھوٹالا سروشکشہ بھیان میں گھوٹالا سکولرشپ میں گھوٹالا بھرتی پریقشہ میں گھوٹالا تو بچوں کا بھوشش کیا ہے آپ بتائیے بہن آپ ایسے کر رہی ہیں کیا بھوشش ہے آپ اپنی بچوں کے لیے محنت کرتی ہیں کی نہیں محنت کرتی ہیں محنت سے ان کا پالن پوشن کرتی ہیں تمام دنیا بھر کی سمجھائے ہوتی ہیں لیکن ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچوں کی پروریش ٹھیک ڈھنگ سے ہو بچے آگے بڑھیں لیکن آپ کو انتھکار یہ انتھکار دکھ رہا ہے جب آپ کے سکول میں پوشن پر گھوٹالا ہو رہا ہے جب سکولرشپ پہ گھوٹالا ہے جب بھرتی کی پریقشہوں میں گھوٹالا ہے تو بچارہ نوجوان کرے کیا سکول کرتا ہے پڑھائی کرتا ہے اچھے اچھے انک بھی لاتا ہے آگے جا کر فیز بھرتا ہے ٹیوشن کرے گا بھرتی پریقشہ کے لئے تیاری کرے گا بچارہ ماں باپ کبھی کبھی گھر سے باہر بھی بیش دیتے ہیں دور کہیں پہ ٹیوشن سینٹر میں کسی شہر کے اندر کی جا بیٹا پڑھ لے اچھا بھوشی بنے گا اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں گھوٹالا ہو جاتا ہے ہر ستر پر گھوٹالا تو بچارہ پریقشہ دیتا ہے پریقشہ میں پاس بھی ہو جاتا ہے لیکن نیوکتی نہیں ہوتی کیونکہ گھوٹالا ہو جاتا ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو جب اگلی پیڑی آنے والی پیڑی کے لئے بھی کچھ بھوشے میں دکھ نہیں رہا ہے امید ہی نہیں رہی تو آگے کیسے بڑھ پاؤ گے آپ کا وکاس کیسے ہو پائے گا سب سے بڑا ویاپم کا جو گھوٹالا ہوا یہاں بتا نہیں کتنے لوگ مر گئے اس میں کسی نے انکوائری جانس تک بھی نہیں کرائے اور وہی سرکار چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے ماں نرمدہ پہ گھوٹالا مہا کال میں گھوٹالا بندر میں جو مورتیاں لگائی ہیں اس پر بھی گھوٹالا تو تھک نہیں جائے ہو آپ تھک گئے ہو تھک گئے ہو نا کیونکہ آخر دیکھئے جو نیتہ ہوتے ہیں راج نیتی میں آتے ہیں کس لیے آتے ہیں زیادہ تر تو یہ بھاب نہ رکھ کے آتے ہیں کہ کچھ سیوہ کریں گے آپ کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بھی ان سے کچھ امید رہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے گاؤں کا ایک نیتہ ہے ہمیں میرے لگے کرے گا ہے کی نہیں لیکن جب آپ کو دکھتا ہے کہ چاہے کچھ بھی منس پہ آ کر کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ بھی کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن سچائی ان کی کچھ اور ہے جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ سالوں سے دس سالوں سے آپ کی سلک نہیں بن پا رہی ہے جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہاں نرمدہ مئیہ میں گھوٹالہ ہو رہا ہے آپ کے بچے آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں یہاں سے پلائین کر کے چلے جارہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں بھٹکتے ہوئے نوکری ڈھونڈنے کے لیے تو کیا آپ نے ہی سوچتے کہ بہت ہو گیا ہے کہ اب سرکار بدلنے کا سمیں آ گیا ہے جنہوں نے بھرشتہ چار کیا ہے ان کو سبق سکھانے کا سمیں آ گیا ہے اور ایک ایسی سرکار لانے کا سمیں آ گیا ہے جو آپ کے لیے کام کرے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ میری باتوں پر چلو اپنا انبھاب ہوگا نا آپ کا اب آپ بتاؤ آپ کے جیون میں ترقی آئی ہے کیا ان سالوں میں جو چھوٹے دکاندار ہیں چھوٹے ادیوگ پتی ہیں کیا آپ کا بزنس بڑا ہے نہیں بڑا جو کسان بیٹھے ہیں ان کی کھیتی کیا اس سے کھیتی سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کو سہایتہ ملے گی سرکار کی کہ روزگار بنیں گے اور مضبوط کہ کمائی اچھی ہوگی کیا امید رکھتے ہو آپ اور مہنگائی کتنی بڑی یہ آپ بتاؤ مہنگائی کو کم کرنے کا کام کیا ہے انہوں نے نہیں کیا آج دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو سلنڈر دیں گے پانچ سو روپے میں کہہ رہے ہیں اچھا بہنو آپ میں سے کتنوں کے نام میں سلنڈر ہے آج نہیں ہے نا پریوار کے نام میں ہوگا سلنڈر اب جب آپ سلنڈر لینے جاتی ہیں تو کیا ہوتا آپ سوچتے ہیں کہ چلیے اپنے نام میں بدلوا دیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے صرف مہلاؤں کو ملے گا آپ سوچتے ہیں کہ چلو پریوار کا سلنڈر ہے اپنے نام میں ڈلوا دیں اور جب ڈلوانے کے لئے جاتے ہیں تو کتنا مانگتے ہیں آپ سے چار ہزار روپے تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ کو مفت میں مطلب آپ کو پات سو روپے میں سلنڈر دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ زیادہ تر پریواروں کا سلنڈر مہلاؤں کے نام نہیں ہے پھر آپ جب بدلنے جاتے ہیں تو آپ سے چار ہزار روپے مانگتے ہیں اور اس کے اوپر بھی سوچئے دیکھئے کانگریس کی جب سرکار تھی آپ کو ساٹھ روپے میں راشن ملتا تھا کی نہیں ملتا تھا اور چار سو پچیس روپے میں سلنڈر ملتا تھا اس کا مطلب ہے کی چار سو پچاسی روپے میں آپ کو راشن بھی مل جاتا تھا سلنڈر بھی مل جاتا تھا سچ بات ہے اب انہوں نے آپ سے کہا کہ چلو سلنڈر ہم آپ کو پاتھ سو میں دے رہیتے ہیں راشن آپ کو مفت دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور سلنڈر آج تک جب تک انہوں نے پاتھ سو کی بات کی اتنے سالوں سے ان کی سرکار چل رہی تھی تو آپ کو کتنے کا ملتا تھا گیارہ سو پچیس روپے کا تو ہم دے رہے تھے آپ کو چار سو پچاسی روپے میں سلنڈر اور راشن ان کے مفت کے راشن کے ساتھ آپ کو گیارہ سو پچیس میں سلنڈر مل رہا تھا تو نقصان کس کا ہو رہا تھا تو انہوں نے تو مارکیٹنگ اچھی کر لی ابھی بھی کر رہے محلاؤ کو پاتھ سو میں سلنڈر مل جائے گا مفت میں آپ کو راشن مل رہا ہے لیکن اصلیت کیا ہے اس کو پہچان نقصان ابھی بھی آپ کا ہو رہا ہے دیکھیں آپ کے بچے بیمار پڑتے ہیں دوائی کھریدنی پڑتی ہے دکان جاتے ہو مہنگی مہنگی دوائیاں دوائی پہ جی ایس ٹی ہے آپ کے چھت میں سے پانی گر رہا ہے چھت کو ٹھیک کر نا ہے سی منٹ کچھ بھی آپ پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ جی ایس ٹی ہے تو کیسے گزارہ کر رہے ہیں کبھی میں سوچتی ہوں مجھے سمجھ میں ہی نہیں آرہا آپ گزارہ کیسے کر پا رہے ہوں ایک طرف روزگار بند ہے بنائی نہیں رہے ہیں جہاں سے بندے تھے بڑے بڑے پی سی وہ تو سارے انہوں نے اپنے بڑے بڑے دوستوں کو بیچ دیے چھوٹے ادیوگوں سے روزگار بنتے تھے کھیتی سے بنتے تھے سب بند کر دیا منرگا بند کر دیا گرامین روزگار بند کر دیا چھوٹے چھوٹے ادیوگ دکاندار اتنے ترست اور پریشانے خود کمانی پا رہے ہیں روزگار کہاں دیں گے ایک طرف روزگار بند دوسری طرف مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اوپر سے اتیачار لا دے جا رہے ہیں آپ پہ تو آپ گزارہ کیسے کرتے ہیں آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو کیسے سوچتے کہ چلو ایک اور دن ہم نکال لیتے ہیں چلتے ہم تین دو پتے کو چننے کے لیے شاید کچھ کمائی ہو جائے کیا یہ صحیح ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے زور سے بولو صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم سب جو یہاں کھڑے ہیں آپ کی وجہ سے کھڑے ہیں جتنے بھی نیتا ہیں ہماری پارٹی کے ہوں کسی اور پارٹی کے ہوں ان کو بنانے والے آپ ہیں آپ ستھ نہیں دوگے نا آپ ووٹ نہیں دوگے تو ہمت ہے کسی کی اس منش پہ کھڑے ہونے کی تو شکتی کس کی ہے زور سے بولو شکتی کس کی ہے ووٹ کس کا ہے تو استعمال کرو اس شکتی کو جاگ رک بنو اپنی شکتی کو سمجھو اسے پہچانو یہ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ ان کو دیکھو کتنے پد کھالی ہیں سرکار میں آپ کہیں بھی کسی بھی ستر پر دیکھئے پد کھالی پڑے ہیں لیکن یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں کیوں پد پڑے میں پد دو بھرو ان کو نہیں آپ بھرتی کے گھوٹ آلے کرتے بھرنا نہیں چاہتے آپ سواست کے کی ویوستہ میں دیکھئے ستر ہزار شکشکوں کے پد کھالی ہیں سواست ویوستہ میں ہر ستر پر نبی پرتیشت سے زیادہ پد کھالی ہیں یہ مندلہ میں آپ کا ہسپتال نہیں آج تک 18 سالوں سے سرکار ہے آپ کو دور دور جانا پڑتا ہے جب آپ بیمار پڑتے ہیں کیوں یہ سرکار تو آپ نے بنائی ہے جیسے میں نے کہا ستہ آپ نے دی ہے وہ ڈاپ کا تھا تو آپ ذمہ داری بھی تو آپ کی بنتی ہے میں نے کہا میں اندرہ جی کی پوتی ہوں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے سچ بولوں کہ میں جو باتیں کروں وہ باتیں کر کے بھول نہ جاؤں لیکن آپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے بھی پوروج اس دیش کے لئے شہید ہوئے جب میں یہاں آئی جب میں نے اپنا بھاشن شروع کیا تو کتنے نام لئے یہ کس کے پوروج تھے آپ کے پوروج انہوں نے اس دیش کے لئے آپ کی دھرتی کے لئے لڑائی کی آزادی کی لڑائی لڑی تو ان کے پرتی بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا اپنے سنسکرٹی اپنی پرمبراؤں کی پرتی اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ایسی سرکار چنے جو آپ کے دیش پردیش میں وقاس لائے اور آپ کے لئے دن رات کام کرے اگر یہاں ہسپتال نہیں ہے تو ان کی حمد نہیں ہونی چاہیئے تھی آپ کے سامنے آنے کی کہ اٹھارہ سال سے سرکار میں ایک بھی آنگ کا ڈاکٹر نہیں ہے جب آنگ کی بیماری ہوتی ہے کہا جاتے ہو پرائیویٹ میں جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جاؤ پرائیویٹ میں لیکن پیسے ہی نہیں کما رہے ہو کمانے کے موقع نہیں مل رہے ہیں کمائی نہیں ہو رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی آپ نے سنا ہوگا راجستان کے کسی بھی راجستان کے واسی سے پوچھئے وہاں چرن جیوی یوجنہ ہے کانگریس کی سرکار ہے چرن جیوی یوجنہ میں 25 لاک تک آپ کا حلاج مفت سرکار کراتی ہے میں تو ہارٹ پیشنٹ سے ملی ہوں وہاں کی ان کی پوری ہارٹ کی سرجری دل کی سرجری کی ہے اور سرکار نے پورے پیسے بھرے اس کے لئے پندرہ لاک روپے اسی طرح سے 36 گھر میں بھی ایسی یوجنہ ہیں جس سے علاج مفت ہو رہا ہے میں ایک بچے سے ملی اس کو ایک خون کی بیماری تھی اس کے پیتا جی ہاتھ چوڑ کے کہہ رہے تھے کہ کانگریس کی سرکار نے اس کا پورا علاج کر دیا ہے روزگار بنانے کا کام سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے نو جوانوں کا جو بھوش ہے وہ سرکار کی ذمہ داری ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جاتی جنگر نہ ہونی چاہیے اس سے پتہ چلے گا کہ کتنی کی OBC کے کتنے لوگ ہیں دلت کے کتنے لوگ ہیں انوسو چی جن جاتی کے کتنے لوگ ہیں اس دیش میں اور آپ سوچ کہ بھاج اپ دیش میں سرکار ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہم تو یہ ہی کہہ رہے کہ بڑا پریوار ہے بڑا گھر ہے بڑا پریوار ہے بہت سارے بچے ہیں اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکیاں ہیں کتے بچے سکول جانے لائک ہیں کتنے بڑے ہیں چھوٹے ہیں تو آپ کو یہ جو گنتی ہے یہ ضروری ہوتی ہے کی نہیں ہوتی کہ آپ جا رہے ہیں دکان کچھ کھرید نہ چاہتے ہون کے لئے تو جاننا تو ضروری ہے بہت بڑا پریوار ہے چاچا جی کے تین بچے اور ماما جی کے چار بچے ضروری ہے کتنے دھر میں ضروری ہوتا ہے اگر بڑا پریوار ہوتا ہے یا بڑا گاہ ہوتا ہے کے ساتھ صحیح نیائے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج نیائے نہیں ہو رہا ہے بیہار میں یہ گنتی کی گئی جسے جنگرنا کہتے ہیں کیا پتا چلا چول آسی پرتیشت لوگ OBC دلیت اور انسوچی جنجاتی کہ یہ پتا چلا اب جب دیکھا کہ پد کتنے جن لوگوں کی آبادی زیادہ ہے ان کو پد نہیں مل رہے ان کو موقع نہیں مل رہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ جاتی جنگرنا کرو ہم صرف یہ کہہ رہے کہ گنتی کرو تا کی نیائے ہو سکے تا کہ جتنے OBC ہیں ان کو نیائے مل سکے جتنے انسوچی جنجاتی کے لوگ ہیں ان کو نیائے مل سکے جب ہم ڈوکریوں کی بات کرتے ہیں روزگار کی بات کرتے ہیں آرکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سب ہو سکے لیکن یہ سرکار اتنا بھی نہیں کرنا چاہتے یہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم جنت اور سماج کو بات نا چاہتے ہیں اس لیے لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نیائے دلوانا چاہتے ہیں اور یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ نیائے نہیں دلوانا چاہتے ہیں آج کشان پریشان ہے یہاں کہ میری یادیواسی بہن بھائی پریشان ہے نوجوان پریشان ہے تو آپ سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ ڈالیے کیونکہ اس ووٹ سے آپ کے اگلے پانچ سال تیہ ہوں گے آپ کے بچوں کا بھوش کیا ہونے والا ہے وہ تیہ ہوگا ڈیرھ سال میں کانگریس پارٹی نے یہاں کتنے کام کیے پندرہ مہینوں میں ستائیس لاکھ کسانوں کا کرز ماف کیا سماجک سرکشہ کا پینشن چھے سو روپے کیا ایک کرور پریواروں کو سو روپے میں سو یونٹ کی بجلی دلوائی ہزار گوش حالائیں بنائیں بارہ ہزار برتن بینک بنائیں او بی سی آرکشن کو چودہ پرتیشت سے ستائیس پرتیشت تک بڑھایا کانگریس کی سرکار آپ کے لئے کام کر کے دکھاتی ہے آج بھی آپ کے سامنے کچھ گیارنٹی لائی ہے ان کے بارے میں میں دو منٹ کے لئے آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد آپ جا سکتے گھر کشت ہو رہا ہے شاید دھوپ بھی ہے پھر سے شروع کریں گے تو کسانوں کا کرز ماف کریں گے سو روپے میں جیسے سو یونٹ بجلی آپ کو پہلے دلوائی تھی وہ پھر سے دلوائیں گے دو سو یونٹ کی بجلی حاف کی جائے گی بل حاف کی جائے گی مطلب اس کی بل آدھی آئے گی پرانا پینشن لاغو ہوگا جتنے بھی آدھیکاری ہیں سرکاری جو روزگار ہوتا ہے اس کا مہتو یہی ہوتا ہے کہ جب روزگار ملتا ہے وہ نوکری ملتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ریٹائر ہونے کے بااد بھی کچھ آتے رہے گا ہم سہی سلامت سرکشت رہیں گے آج وہ بھی چھینہ گیا ہے آپ سے تو جہاں جہاں کانگریس سرکار میں ہے ابھی بھی اوپی ایس لاغو ہے اور ہم چاہتے کہ پردیش میں مدھی پردیش میں بھی لاغو ہوگا گیس کے سلنڈر کے لیے جیسے ہم نے پہلے کہا آپ کو پاچ سو روپے میں آپ کو سلنڈر ملے گا مہلا کو پندرہ سو روپے پردیمہ دیا جائے گا آپ کے خاتوں میں آئے گا بہن پانچ ہارس پاور کی سچائی کی بجلی کسانوں کو مفت ملے گی او بی سی کا ارکشن ستائیس پرتیشت تک رہے گا اور جاتی جنگرنہ جس کی بات میں نے کی وہ گنتی جس سے آپ کو آگے جا کر نیائی مل پائے وہ ہم مدی پردیش میں کریں گے جہاں بھی پچاس پرتیشت سے ادھک آدی واسی آبادی ہے وہاں چھٹی انوسوچی ڈالی جائے گی انوسوچی جاتی اور انوسوچی جن جاتی سکھ کہ خالی پڑے بیک لاغ پدوں پر تتکال ان کو بھرا جائے گا جو پہلے سے خالی پڑے ہیں پی ایم آباس یوجنا میں جو شہر اور دیہات میں آپ کو الگ الگ دھن راشی ملتی ہے تو شہر میں آپ کو گھر بنانا ہو یا کچھ بنانا ہو وہاں الگ دھن راشی گاؤں میں آپ کو کم ملتی ہے لیکن سیمنٹ سریعہ بالو کا دام تو گاؤں میں بھی اتنا ہوتا ہے بلکہ گاؤں میں جب آپ کو ڈھولائی کروانا پڑتا ہے تو آپ کو دور جانا پڑتا ہے تو ایک طرح سے آپ کو اور بھی دکت ہوتی ہے تو ہم آپ نے پچھلے چناؤں میں اچھا ایک اور گھوشنا ہے جو ابھی بتائی گئی مجھے اس میں بچوں کی جو شکشہ ہے پہلی ککشہ سے لے کر بارویں تک سکول کی شکشہ نشل کھوگی اس یوجنا کا نام رکھا ہے پڑھو اور پڑھاؤ یوجنا تو یہ بھی ایک اور گھوشنا ہے اب دیکھئے پچھلے چناؤں میں آپ نے اپنا جنا دیش جیا یہ جنا دیش کیا تھا آپ نے کانگریس کی سرکار چنی اس کو دھان آدیش کے دم پر بدلا گیا رشو دی ہمارے ویدھائکوں کو خرید لیا کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور ایک نئی سرکار بنی بھاج اپنا کی سرکار بنی اب آپ نے ساڑھے تین سالوں میں ان کی نیت دیکھ لی ہے کیا کہہ رہے سنائیں نہیں دیرہ ٹھیک سے مجھے بتائیں آج ہی کمال نات جی آئی ہی آپ سب جانتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار کسانوں کی تیشی ہے میں یہاں نہیں بول رہا پر میں آپ کو ایک جو آپ کی اصلیت ہے جو آپ جی رہے ہو اس کو دیکھو صبح سے شام تک کام کرتے ہو مہنت کرتے ہو کیا روزگار نہیں مل رہا ہے مہنگائی ہے پریشان ہو جیون میں کیا ترقی آئی ہے نہیں آئی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنا ووٹ دو جو نیتا ہے آپ کے سامنے اس کی نیت سمجھو جو پارٹی گھوشنا کر رہی ہے اس کا ریکار دیکھو اچھا یہ گھوشنا کر رہے ہیں ان کے دوسرے پردیشوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے میں کہہ رہی ہوں اگر یہاں پہ چار ہزار روپے ملے گا تیندو پتہ کے لیے تو دیکھو چھتیس گھر میں مل رہا ہے اگر دھان کی قیمت بڑھائی جائے گی تو دیکھو چھتیس گھر میں سب سے زیادہ آج مل رہی ہے پورے دیش میں تو یہ سب باتیں دیکھ میرا ماننا ہے کہ جنتہ سے زیادہ کسی میں ویویق نہیں ہے میرا ماننا ہے اور میں کوئی کچھ بھی کہ لے میں جانتی ہوں کہ آپ پہ بیویق ہے سب سے زیادہ انو بھو ہے اور آپ سچائی کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اگر آج تک میری دادی اندرہ جی کو آپ یاد کرتے ہیں ان کو مات کہتے کہ اس لئے کیونکہ آپ نے سچائی کو پہچانا آپ رشتہ ہونا چاہیے نیتا اور جنتا میں آپ میں اور ہم میں تو اس لئے آج یہاں کھڑے ہو کر میں ووٹ نہیں آپ کی جاگرکتہ مانگتی ہوں آپ سے جاگرک بنو اگر آپ جاگرک بنو گے تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جس دن مدی پردیش میں کانگریس کی سرکار آئے گی اس دن سے آپ کے لئے کام صحیح بائنے میں شروع ہوگا اور آپ کی پرگتی ہوگی اسی لئے چناؤ کے دن میری باتوں کو بھولنا مت اچھی طرح سے یاد رکھنا یہ جو گوشنائیں ہم کر رہے ہیں یہ ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں ہم نے پردیش پارتی کو ووٹ دیجئے بھاری سے بھاری بھاری بھومت سے جتائیے چاکی تاکی ایک ایسی سرکار بنے جس پر آپ کو گرف اچھا یہاں ایک اور گوشنہ ہے کی کانگریس سرکار میں جو یہ پڑھو اور پڑھاؤ یوجنہ ہے اس کے تحت ککشہ ایک سے ککشہ آج تک بچوں کو ہر سال پانچ سو روپے دیے جائیں گے ککشہ نو سے دس تک ہزار روپے دیے جائیں گے ہر مہینے تو یہاں تو ہر سال لکھا ہے میں سوچی رہی تھے ہر سال ہر مہینے یہاں لکھا ہے یہ پانچ سو روپے ہر مہینے ملیں گے نو سے دس تک ہر بچے کو ہر مہینے ہزار روپے ملیں گے اور گیارہ سے بارہ ککشہ میں ہر بچے کو پندرہ سو روپے ہر مہینے ملیں گے ملیں گے